موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور خوبصورت اور انسٹرکٹرز اور ہمارے تمام یونین سٹوڈنٹس کے لیے انتہائی انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آج ہمارا سبجیکٹ وائٹ سے یلو بیلٹ کا کورس ہے بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے ایسے انسٹرکٹرز ہیں جو اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ہمیں اپنے کھلاڑی کو جب وائٹ سے یلو بیلٹ کی طرف کو لے کے جانا ہے تو اس کی ٹریننگ میں کون کون سی چیزیں شامل کی جانی شاہی عام طور پر یہی رواج چل رہا ہے کہ وائٹ بیلٹ ریڈ بیلٹ کی ککس بھی کر رہا ہے اور ریڈ بیلٹ کے فارمز بھی کر رہا ہے اور بلیک بیلٹ سے فائٹ بھی کر رہا ہے اس سے نہ صرف آپ اپنے بلیک بیلٹ کا مورال ڈاؤن کرتے ہیں بلکہ آپ اپنے اس جونئر کھلاڑی کو بھی اس کے دائرہ سے باہر نکال رہے ہیں جب وہ اپنے دائرے سے باہر نکلے گا تو اس کی بنیاد بھی پراپر نہیں بنے گی اور وہ کچھ دیر کا مہمان ہوگا وہ کھلاڑی آپ کے پاس کبھی ریگولر اور کانسٹنٹ ٹریننگ نہیں کرے گا چونکہ آپ نے اس کو خود شارٹ کٹ کا عادی بنایا یاد رکھئے کہ شارٹ کٹ کبھی آدمی کی لائف میں اس کو کامیاب نہیں کرتے جتنی آپ کی فانڈیشن مضبوط ہوگی جتنا آپ عرصہ وقت کھلاڑی کو وائٹ سے یالو میں لے کے جائیں گے یالو سے گرین میں گرین سے بلو اور ریڈ اور بلیک اتنا ہی آپ کھلاڑیوں کے اندر سٹیبلیٹی کو امپروو کریں گے وائٹ سے یالو بیلٹ میں سب سے پہلے تو آپ نے کھلاڑی کو اچھے طریقے سے جنرلی وارم اپ کروانا ہے وارم اپ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو وارم اپ کی افادیت اور وارم اپ کرنے کے طریقہ کار کو بھی بتاؤں گا بنیادی سٹیپس جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا اور اب اس میں اگر ہم آگے بڑھیں تو آپ کو وائٹ سے یالو کے کورس میں پنچز میں سے آپ کو آپ جیروگی سنگل پانچ دوبن جیروگی ڈبل پانچ سبن جیروگی تری پنچز آپ اس کو تینوں ڈائریکشنز میں کروا سکتے ہیں اس کو لور میڈل اور اپر یا آپ اپر یا لور اور یا پھر آپ تینوں ہی میڈل پر آپ کروا سکتے ہیں عام طور پر ٹیکونڈو کی ٹریننگ میں میڈل پنچز کروایا جاتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہمارے ٹیکونڈو کے جو فائٹنگ رولز ہیں اس کے مطابق آپ صرف اپنے سینٹر پورشن پر پنچ کر سکتے ہیں لہٰذا اس کونسپٹ کو بھی ڈبلپ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپر اور بیلٹ سے نیچے پنچ کے ساتھ ہٹ نہیں کرنے سو پنچز میں آپ کو اپ جیروگی دوبن جیروگی سی بن جیروگی اور اس کے ساتھ بیسک پوزیشنز میں اپ ساگی اپ کو بھی ساگی یہ آپ کو دو پوزیشنز کروانی ہے یاد رکھئے کہ اپ ساگی میں جب آپ کھلاڑی کو ٹریننگ کروائیں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو یہ سمجھانا کہ آپ ساگی آپ کی وہ پوزیشن ہے جس طرح سے آپ نوملی واک کرتے ہیں جو آپ کا واکنگ سٹیپ ہے اور آپ پھر اس کو پہلے سٹیپ کو فورڈ کریں گے اس کے بعد اپنی باڈی اور پوزیشن کو سٹیبلیٹی دینے کے لیے آپ پچھلے پاؤں کو سلائٹ سا ٹرن کریں گے پھر ہم بلوکس پہ آتے ہیں تو آپ وائٹ سے یلو میں تین بلوکس کروائیے اب مامتنگ انماکی میں ایک ورڈ کا اضافہ ہوا ہے ابھی آپ کروائیں گے مامتنگ انماکی انماکی کہتے ہیں ہر وہ بلوک جو باہر سے اندر کی جانب کو ہٹ آپ بلوک کر رہے ہیں آپ اس کو انماکی کہیں گے ان نیریو چھاگی یعنی باہر سے اندر آنے والی نیریو چھاگی جب آپ مامتنگ انماکی کو اندر سے باہر کی جانب کو نکالیں گے تو یہ ہو جائے گا پکت انماکی ابھی ہم نے صرف کھلاڑیوں کو مامتنگ انماکی کی ٹرننگ کروانی مامتنگ انماکی میں یا بلوکس کرتے وقت آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا باڈی سٹریکچر سلائٹلی سیدھا ہو اور آپ ہلکی سی ٹرننگ پہ ہوں گے صرف آرے ماکی کے لیے اور آپ اپنے بلوکس کو پورا اوپر اٹھائیں گے اوپر اٹھانے کے بعد آپ فورس فلی ہٹ کریں گے چونکہ ایک کامیاب دفاع جو ہے وہ بہترین حملہ ہوتا ہے پھر اسی طرح سے آپ مامتنگ انماکی کو آپ اپلائے کریں گے اور مامتنگ انماکی بیسیکلی آپ کے میڈل پورشن میں سب سے سنسٹیب پارٹ جو ہے وہ ہمارا یہ سینٹر پارٹ ہے یہ وہ جگہ ہے جسے عام طور پر سولر بھی کہا جاتا ہے ہمارا سینٹر پارٹ کہا جاتا ہے جو اسی کے سامنے ہم پنچ کریں گے اپنا اور اسی کو بلوک کرنے کے لیے ہم اس اپنے پارٹ کو دفاع کرنا ہمارے لیے لازمی ہے اگر آپ نے بلوک کیا اور آپ کا سینٹر پوائنٹ ابھی بھی فری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا یہ مامتنگ ماکی نہیں ہے الگل ماکی کے لیے آپ کو اپنے بلوکس کو نیچے سے لے کر اور اوپر لا کر آپ کو فنش کرنا ہے ایک بات یاد رہے کہ ان تمام بلوکس میں اور پنچز میں جو ہماری یہ بلوکس کی اور پنچ کی ٹرننگ ہے یہ آپ کی پاور کو انکریز کرنے کے لیے ہوتا ہے جیسے آپ گنز یا پسٹل کی بیرلز کو اگر آپ آنکھوں سے لگا کے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو سکیور نظر آئیں گے اب یہ جو ٹرننگ ہے جب آپ کی بلٹ یا کوئی چیز آپ ہٹ کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ اس کے اندر پینٹریٹ کرتے ہیں اس کی پاور جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اسی طرح سے آپ جب بلوک کریں گے تو آپ پوائنٹ پر ٹرن کریں گے آپ جب پنچ کریں گے تو پوائنٹ پر ٹرن کریں گے اسی طرح سے جب پیچھے کو پنچ جائے گا تب بھی ٹرن ہوگا آپ فارمز میں آپ بیسک فارم کریں گے جس کو صرف اور صرف آپ کے سٹیپس اور آپ کو سٹیپس رکھنے کے انداز کو سکھانے کے لیے اس کو مختلف سٹائلز میں کروایا جاتا ہے چونکہ اس سے کھلاڑی کو آپ کو بھی ساگی سٹیپس ٹرننگ بلوک اور پنچز کا جو سٹیپس کا انداز اور باڈی کے بیلنس کو رکھنے کا انداز کا پتا چلتا ہے اگلی چیز ہے ہماری کیکس کیکس میں آپ ان کو بیسک کیکس کروائیں گے جن میں تین کیکس ہماری بیسکس ہیں یعنی آپ چاگی دلیو چاگی اور یوپ چاگی یہ تینوں کیکس آپ کی ہر کیک کی بنیاد ہیں اگر آپ کی یہ کیک کی بنیاد اچھی ہے تو آپ اپنی آئندہ کورس میں آنے والی جمپ کیکس اور دیگر کیکس کو اتنے ہی آسانی سے کر سکیں گے آپ چاگی کے لیے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی لیک کو بینڈ کرنا ہے بینڈ کر کے آپ نے اپنے ٹارگٹ کو ابڈومن کے ساتھ سامنے اس کو کھولنا ہے اور کھولنے کے بعد اس سے پیچھ لے کے آنا ہے یہ بات یاد رہے کہ آپ کو ہٹ کرنے کے لیے اپنے پنجے پاؤں کے پنجے کا اگلے کا سہارا لینا ہے اس کے اب چھک کا جس کو اب چھک کہا جاتا ہے جسے ہم اپنا پیوٹ جس پر ہم ٹرن کرتے ہیں اس کا وہ پوائنٹ اسی طرح دلیو چھاگی میں آپ اپنی باڈی کو ٹرن کریں گے اور شولڈر کے اوپر سے ایم لیتے ہوئے ٹارگٹ لیتے ہوئے آپ نے اپنی ٹانگ کو سائٹ سے اٹھانا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے کھولنا ہے کہ آپ کا گھٹنا آپ کی ایک ہی جگہ پر رہے اور اس کو فوراں آپ بند کر کے اپنے سٹیپ کو نیشے لکھے نیشے رکھیں گے تاکہ آپ ریڈی ہوں کسی اگلی کی کوپلائی کرنے کے لئے اسی طرح ہم اس کو دلیو چھاگی کو آپ دلیو چھاگی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی سامنے کی جانے والی راؤنڈ ہاؤس کیک لیکن عام طور پر اسے آپ دلیو چھاگی کہیں گے اسی طرح سے یاپ چھاگی یاپ چھاگی کا بیسک میننگ ہے آپ کی سائیڈ کیک جب آپ اسے سامنے کریں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یاپ چھاگی یعنی سامنے کی جانے والی سائیڈ کیک اگر آپ سائیڈ کیک کو سائیڈ سے ہی اٹھائیں گے تو یہ ہے یوب چھاگی یوب چھاگی کے لیے بھی آپ کو بیسک پرنسپل کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ ہر کیک کے لیے ایک فارمولا اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ bring your knee آپ نے سب سے پہلے اپنے گھٹنے کو اوپر اٹھانا ہے جتنا پراپر آپ گھٹنا اوپر اٹھائیں گے جتنا پراپر آپ پاؤں کے ایج کو ٹائٹ کریں گے اتنی ہی فورس فولی اور ٹارگٹ کے اوپر اپلائی کی جانے والی کیک میں ایکوریسی ہوگی پھر آپ وائٹ سے یلو میں کھلاڑی کو سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ کروائیں گے عام طور پر کورس میں ایک ہن سنشل ہن سنشل اور ہن بن کھریوگی ہن بن کھریوگی اور ہن سنشل میں تھوڑا سا فرق آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ ون سٹیپ کا سیلف ڈیفنس اور ون سٹیپ کی آپ کا جو ہٹنگ آپ کا فائٹ کرنا یا ہٹ کرنے کے آپ کے جو فارمولاز ہیں وہ آپ کو اس میں سکھائے جاتے ہیں ہن سنشل میں آپ صرف اپنی باڈی کے اینگلز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنینٹ کو زیر کریں گے جبکہ اس میں ہٹ کسی بھی قسم کی نہیں ہوگی یعنی صرف داؤ پیج سے آپ کو اپنے مخالف کو زیر کرنا ہے ہن بن کھریوگی میں آپ ایک سٹیپ بیک لیتے ہوئے یا ایک سٹیپ سامنے لیتے ہوئے آپ نے بلوگ بھی کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ آپ نے ہٹ بھی کرنا ہے تو آپ کو ہن سنشل اور ہن بن کھریوگی اس میں آپ کو ڈیفرنس کا بھی پتا چلا ہے یہ تو وہ آپ کا کورس تھا اور اب اس کو آپ نے بیسک اپنی ٹریننگ میں اس کو ککس کامبینیشن کروائیے چونکہ اس کی سٹریچنگ سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ آپ اس کو کس انداز سے یہ تینوں ککس سکھائیں اور وہ کتنی خوبصورتی سے ان تینوں ککس کو کر سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو وائٹ سے یلو بیلٹ کا کورس آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں کس کیا ہیں چونکہ اگلا ہمارا کورس یلو سے گرین بیلٹ کے لیے ہے جس میں ہمارے تیگیوکس سٹارٹ ہو جائیں گے ہمارے پیٹرنز سٹارٹ ہو جائیں گے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ